تو دوستوں آج میں ایکسپلین کروں گا ایک کینیڈین سائیکل لوجیکل ہورر تھرلر مووی کو جس کا نام ہے ریڈ رومز اس مووی کو لکھا اور ڈارٹ کیا ہے پیسکل پہنٹے نے یہ مووی جو ہے وہ ریال لائف ایونٹ سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہے اس مووی کے اندر ڈارک ویب اور سائیبر کرائم جیسی چیزوں کو درشایا گیا ہے مووی کافی زیادہ گٹ رینچنگ ہونے والی ہے اس مووی کی فلال آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.2 سٹارز آٹ آف 10 اور رودن ڈومیٹوز پر اس کو 100% فریش بتایا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور حالی میں میں نے کافی انٹرسٹنگ مووی کو ایکسپلین کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر دیکھنا اس کا لنک آپ کو نیچے پنڈ کومنٹ کے اندر ملے گا کومنٹ سیکشن ضرور چیک آؤٹ کرنا اور بھئی دیکھو ہم 9 لاکھ سبسکرائبرز کے کافی قریب ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا چینل کے اوپر نئے ہیں تو فٹا فٹ سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو مووی کی شروعات ہوتی ہے ہماری مین لیڈ یعنی کی کیلی این سے جو کی ایک موڈل ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیسے کمانے کے چکر میں پوکر اور ٹریڈنگ بھی کرتی رہتی ہے خیرہ وہ ایک ہائی پروفائل مرڈر کیس سے اپسیسڈ ہو جاتی ہے اور اس کی ریگولر ٹرائلز کو اٹینڈ کرنے لگتی ہے وہ پہلے دن وہ ٹرائل اٹینڈ کرتی ہے جہاں پر لوڈووک نام کی ایک آدمی کا ٹرائل ہونا تھا اور پبلک پروسیکیوٹر اپنا آرگیومنٹ رکھتی ہے تو اصل میں لوڈووک نے ریسنٹلی ہی تین لڑکیوں کو ختم کر دیا تھا جن کے نام ہے کیم جو کی سولہ سال کی تھی جو کی ایتلیٹ بننے کا سپنا سجائے ہوئی تھی دوسری تھی جسٹن جس کی عمر چودہ سال کی تھی جو کی ایک اچھی سٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی اور لوگوں کو خوش رکھتی تھی اور آخری تھی کامیل جس کی عمر تہرہ سال کی تھی جو کی ایک موڈل سٹوڈنٹ فن لووئنگ گرل اور کلاس پریسیڈنٹ تھی جو کی ریسنٹلی ہی ہائی سکول میں گئی تھی اب لوگوں نے ڈاک ویب کی بارے میں سنائی ہوگا وہاں پر ہوتے ہیں ریڈ رومز جو کی ایک طرح سے سب کو امیت لگتا ہے لیکن اب اس کیس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے آپ آ رہا تھا تو ہوا یہ تھا کہ لوڈووک نے ان تین لڑکیوں کو الگ الگ اگوا کیا ان کا ایسالٹ کرا گیا تھا ان کی باڈی پر حام بھی ہوا تھا انہیں ٹورچر کرا گیا ایکسپلائٹ کیا گیا اور پھر ان کو ختم کر کے کارٹ پیٹ دیا گیا ان کے ہاتھ پیروں کو فارٹ دیا اور یہ سب کیا ڈاک ویب کے ریڈ رومز کے ذریعے جہاں پر اس نے یہ سب لائف چلایا تھا جس کے لئے لوگوں نے پیسے بھی دیا تھے وہاں پر آکشن ہوتا تھا اور ان ویڈیوز کے اندر اس نے ماسک لگا کر رکھا ہوا تھا اور سرجری گلفز پہنے ہوئے تھے جس سے اس کی پہچان نہ ہو پائے حالانکہ ویڈیو میں ایکسپرٹس نے اس کی آئی کلرز کو پہچان کر ساتھی ساتھ اس کی باڈی لینگویج اور مومنٹس کو پہچان کر اندازہ لگایا کہ وہ پرسن جو ریڈ رومز کے اندر ان لڑکیوں کے ساتھ تھا وہ ساری حرکتیں لوڈووک کی ہی تھی اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پبلک پروسیکیوٹر اس کے خلاف لڑ رہی ہے تاکہ اسے اس کے کیے کی سزا ملوائے اور اسے بچانے اس کی اور سے فارٹین کیس لڑے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ پرسن لوڈووک نہیں ہے اب لوڈووک ارسٹ کیسے ہوا تھا تو اس کے پرانے اپارٹمنٹ سے ان تینوں لڑکیوں کی باڈیز ملی تھی ساتھ ساتھ کم اور جسٹن کی ریڈ رومز والی ٹیپس بھی ملی تھی تو باڈی ملنے سے اسے ارسٹ کر لیا گیا اور لاسٹلی اسے ویڈیو والے پرسن سے میچ کر کے اس پر ٹرائل چل رہا تھا اور اس کو روز مونٹ کے ڈیمن کا نام دے دیا گیا ہے اب اس کا لائر فارٹین اپنی دلیل دیتا ہے کہ کبھی بھی اپنی لوڈووک شو ہی نہیں ہوا ہے اور رہی بات آنکھیں اور باڈی میچ ہونے کی تو بہت سے لوگوں کی سیم قد کاٹ ہی اور آنکھیں مل سکتی ہیں تو یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ لوڈووک ہی کلپرٹ ہے اور رہی بات ان تینوں کی باڈیز کے ملنے کی تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے وہ باڈیز اس کے پرانے گھر پر ڈال دی ہوں گی اور اس کے کمپیوٹر کے اندر وہ جو ویڈیوز ملی ہیں جو کی اپنے آپ میں الیگل ہے تو شاید سے ہو سکتا ہے کہ اس کا کمپیوٹر کسی نے ہیک کر لیا ہوگا اس کا راوٹر ہیک کر رہا ہوگا اور اس کی نالج کے اگینسٹ اس کے سسٹم میں وہ ویڈیوز آ گئی ہوں گی جو کی میرے خیال سے کافی ویرڈ بات تھی کیونکہ اگر کسی کو فسان آئی ہوگا ان کی ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی جس کے بارے میں لوگوں کو وارننگ دے دی گئی ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ سنسریٹیو ہے گروس ہے تو کمزور دل والے اسے نہیں دیکھ سکتے اور جج ہر چار ہفتے بعد مینز فوت ٹرائل پر وہ ویڈیو چلانے کا آرڈر دیتے ہیں خیر اب ٹرائل آج کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اگلی تاریخ مل جاتی ہے تب ہی کیلی بھی ٹرائل روم سے باہر آ جاتی ہے جس سے کچھ جرنلسٹ پوچھتاج کرتے ہیں کہ وہ یہ ٹرائل آٹینڈ کیوں کر رہی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ صرف کیوریوس ہے خیر تب ہی وہ جرنلسٹ ایک لڑکی کلیمنٹین کا انٹرویو لیتے ہیں جو کی اصل میں لوڈووک کی لور ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کیس بلکل جھوٹا ہے اس کو فسایا جا رہا ہے وہ خود یہاں پر وکٹم ہے اور اس کے ان ویڈیوز کو آلٹر کر آ گیا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ریڈ رومز والا پرسن لوڈوووی کی ہے جبکہ اس کا ان ریڈ رومز سے کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے وہ پوری طرح سے نردوش ہے اور وہ بوڈیز اس کے گھر میں رکھی گئی ہوں گی اسے فسانے کے لیے لیکن میرا یہاں پر یہی کہنا ہے کہ آخر اسے ہی کوئی کیوں فسائے گا کچھ دیر کے بعد میں کیلی اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنی ٹریڈز چیک کرتی ہے تھوڑا بہت پوکر کھیلتی ہے اور اس کی وال پر شاید اس کی گریڈ گرینڈ مدر کی فوٹو لگی ہوئی تھی جو کہ شاید خود بھی ایک موڈل اور ٹائٹل ہولڈر تھی تب ہی کیلی کو اس کی موڈلنگ ایجنسی کی مینجر بتاتی ہے کہ اس کی پکچر ایک کافی بڑی فیشن اورگنائزیشن نے فیچر کری ہے جس سے وہ کافی خوش ہوتی ہے خیر اب تھوڑا بہت سمیں بتانے کے بعد میں وہ اگلی ٹرائل ڈیٹ کے لیے نکل پڑتی ہے اور وہ ٹرائل کر کے کورٹ تک بھی جاتی ہے اور رات کو بہاری سوتی ہے تاکہ اسے کورٹ میں اچھی جگہ مل سکے جس سے ہم اس کی اپسیشن کو بھاپ سکتے ہیں کہ وہ اس کیس سے کس قدر اپسیسڈ ہو گئی ہے خیر تب ہی اس کے پاس میں وہی انٹرویو والی لڑکی کلیمنٹین آتی ہے جس نے اسے لاسٹ یارنگ میں بھی دیکھا تھا اور وہ اس سے تھوڑی بہت بات کرتی ہے جس پر کلیمنٹین بتاتی ہے کہ وہ بھی اس کیس کو فالو کر رہی ہے اور اس سے وہ کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر سب نے ہی لڑو وک کو گنیگار مان لیا تھا تو یہاں پر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ دونوں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں تب ہی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور آج کمیل کی مدر سے بات کری جاتی ہے جو کہ اس کی آخری فوٹو کے بارے میں بتاتی ہے کہ سکول یونی فارم میں وہ تھی جب وہ فوٹو اس نے کلک کری تھی اور اسے بریسز بھی لگے ہوئے تھے خیر اب کمیل کی ماں کو بوڈی کے ساتھ جو ڈریس ملی تھی اسے دکھایا جاتا ہے جس کو وہ ترند پہچان لیتی ہے ان فیکٹ اس کے ٹوٹے ہوئے جبڑے کی فوٹو بھی دکھائی جاتی ہے لیکن کوئی بھی ماں اپنی ہی بیٹی کی بوڈی پارٹس کو نہیں دیکھ سکتی تو جج اس فوٹو کو ہٹوا دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اب کمیل کا پورا ڈسکرپشن دیتی ہے خیر اب ایک چھوٹا سا بریک ہوتا ہے اور کیلی کلمنٹین کے ساتھ لنچ کرتی ہے جو کیوں سے یہ کہتی ہے کہ یہاں پر بریسز تو کوئی بھی لگا سکتا ہے ضروری تھوڑی ہے کہ وہ کمیل ہی ہوگی اور اس کی ڈریس ملی ہے تو سیم ڈریس اور بھی بچوں کی ہوتی ہوگی اور اس کے اندر اس کا ڈی اے نے ملا ہے تو وہ بلڈ اس کے پیریڈ کا ہوگا بات رہی ڈریس کی تو وہ بھی اس نے خودی کر دی ہوگی اور کوئی بھی ایکسپرٹ پیسے لے کر جھوٹی ریپورٹ بنا سکتا ہے کلمن لاکر وہ یہاں پر یہی بتانا چاہتی ہے کہ لوڑو ایک پوری طرح سے نردوش ہے اسے فسایا جا رہا ہے اور اس کے اگینسٹ کیس ایک لیڈی لڈ رہی ہے تو وہ کیس کو ڈومینیٹ کر کے اس کے خلاف لے جانے کی پوری کجش کرے گی کچھ بھی باتیں بول دے گی جس پر کیلی یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ہائی پروفائل اٹرنی ہے جس نے چار سب سے مشکل کیسز ہینڈل کرے ہیں اور جیتے بھی ہیں مطلب کہ وہ ایسی ویسی اٹرنی نہیں ہے اس کے اندر کچھ تو خاص بات ہوگی اور اس نے اگر ایسا کیس لیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سالیڈ ریزن ہے اب ٹرائل ریزیوم ہو جاتا ہے اور فورٹین کی مردر فرینسین سے پوچھتا جاتا ہے کہ کیا کبھی اس نے اپنے گھر کے آس پاس اندر یا پھر علاقے میں یا پھر اس کیس سے پہلے کبھی بھی لوڑووک کو دیکھا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا اور وہ اس سے آگے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا کبھی کمیل نے اس کے بارے میں کبھی منشن کیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اس نے کبھی اس کے بارے میں منشن نہیں کیا اور تبھی فورٹین اپنی دلیل دیتا ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لڑکی کمیل تھی ہی نہیں اور لوڑووک تو نردوش ہے ہی جس کے لئے وہ کیس لڑ رہا ہے خیر اب ان سب باتوں سے فرینسین کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ میڈیا کے سامنے یہ کہتی ہے کہ وہ اس کیس کو کھالی نہیں جانے دے گی وہ ان تین لڑکیوں کا درد بہت ہی اچھے سمجھتی ہے اور ان کا دکھ بلکل نہیں بھول سکتی اور وہ ان کو انصاف دلوا کر رہے گی لوڑووک کو جیل پہنچائے گی اور اس کے پاپوں کی سزا اس کو ضرور ملے گی کم سے کم لوڑووک جب ہمیشہ کے لئے جیل جائے گا تو ان بچیوں کو کم سے کم تھوڑی سی شانتی تو ملے گی خیر اب تھوڑے دیر بعد کہلی گھر آتی ہے اور وہ خود بھی تھوڑا بہت ڈارک ویب کا استعمال کرتی ہے یا پھر یوں کہیں کہ اس کیس کے آپسیشن میں کرنے لگتی ہے اب فرینسین کے انٹرویوز کو وہ دیکھتی ہے اور ان لڑکیوں کی نیوز کو بھی دیکھتی ہے کہ کہاں وہ باڈیز ملی تھی لوڑووک کے پرانے گھر کے کرائے داروں کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ باڈیز وہاں پر کیسے آئی اور کب آئی ہوں گی اب وہ فرینسین کے انٹرویوز سے اس کے گھر کا ایڈرس تک نکال لیتی ہے اور آج کے زمانے میں انٹرنیٹ ہمارے لیے سب سے زیادہ انسیف ہے کیونکہ وہ کچھ ہی کلکس میں فرینسین کے گھر کا ایڈرس اس کے سمارٹ فون سیکیورٹی کی ڈیٹیلز اس کے راوٹر کا پن اسے کوئی ٹریس تک نہیں ملتا اور وہ کمیل کے بار میں اور ڈیٹیلز جھونٹی ہے اس کے سکول کے بار میں پتا کرتی ہے اس کی ڈرس کے بار میں بھی جانکاری نکالتی ہے کہ وہ ویسی ہی ہے یا پھر نہیں جیسے کی فرینسین نے بتائی تھی ان فیکٹ وہ کافی ساری ڈیٹیلز اور انفارمیشن ویسے ہی نکال لیتی ہے جو کی پولیس بھی نہیں نکال با رہی تھی یا پھر یہ کہیں کہ نکالنا نہیں چاہتی تھی اب اپنی ریسرچ کے بعد میں وہ تھوڑا بہت اپنا کام کرتی ہے اپنی موڈلنگ کے لیے پریکٹس اور ایکسرسائز کرنے لگتی ہے اگلے دن وہ اپنے پروفیشنل فوٹو شوٹ پر جاتی ہے اور پھر کوٹ کے ٹرائل پر جاتی ہے جہاں پر اسے ایک کلیمنٹن ملتی ہے جس کے پاس ابھی پیسے ختم ہونے لگے تھے تو وہ راستے پر ہی رہ رہی ہے اور کیلی نے اسے کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے دیئے تھے ان سے ہی وہ کام چلا رہی ہے اور اب کیلی اسے اپنے گھر لے آتی ہے وہ اس کو کھانا کھلاتی ہے پانی پیلاتی ہے اس کے ساتھ وقت بتاتی ہے اور وہ دونوں ایک ٹو شو دیکھتی ہیں جس کے اندر لوڈو وک کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی اور اسے گنے گار تو مانی لیا گیا ہے جس سے کی کلیمنٹن دکھی ہو رہی تھی اور اس ٹاک شو میں گصہ کر کے اس پر گصہ کرتی ہے کہ وہ ایسی باتیں لوڈو وک کے بارے میں نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک کوٹ گلٹی قرار نہ کر دے تب تک کوئی بھی گنے گار نہیں ہوتا اور یہ چیز ہمارے سماج کی ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے لائک مووی کے اندر لوڈو وک دوشی ہو یا پھر نہ ہو وہ بات الگ ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی بھی الزام لگتا ہے تو لوگ اس کو دوشی مانی لیتے ہیں بھلے ہی وہ ثابت ہوا نہ ہو اور انت میں اس پر لگے ہوئے الزام بھی جھوٹے نکل جائیں تو وہ بائزت بری بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹیگ ہمیشہ اس پر لگا رہتا ہے کیونکہ لوگ وہی مانتے ہیں جو وہ ماننا چاہتے ہیں اب جیسے آپ کسی کی نظر میں غلط ہو یا پھر میں غلط ہوں تو میں ہمیشہ غلط رہوں گا آپ بھی غلط رہو کہ اس کو صحیح کوئی نہیں کر سکتا خیر اب کلمنٹین یہاں پر کافی دکھی ہو چکی تھی کلمنٹین کے ساتھ میں ٹینس کھیلتی ہے اور اسے ریکٹ گفٹ کرتی ہے جس سے وہ تھوڑی سی لائٹ اپ ہو پائے خیر اب اگلی ہیئرنگ شروع ہوتی ہے جس کے اندر ایکسپرٹس ڈارک ویب ریڈ رومز کے بارے میں بتاتے ہیں اور اب آ جاتا ہے فائنل ڈے جب کم اور جسٹن کی ویڈیوز کوٹ میں دکھائی جانی تھی اور کمیل کی ویڈیو تو ملی بھی نہیں تھی اب کوٹ کے اندر جج سب کو آرڈرز دیتے ہیں کہ جو کیس سے ڈاریکٹ نہیں جڑا ہوا ہے وہ وہاں سے جا سکتا ہے کیونکہ وہ ویڈیوز ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اور سبھی لوگ اب باہر نکل جاتے ہیں اور ویڈیوز چلائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر بہت سے لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اب کلمنٹین بھی ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتی تھی اور کیلی بتاتی ہے کہ اس نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور اب وہ کلمنٹین کو وہ ویڈیو دکھاتی ہے جنہیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اتنی کی اگلے ہی دن اپنے گھر چلی جاتی ہے خیرپ کیلی نے یہاں پر اس کیس کے اوپر کافی ریسرچ کروائی تھی اور فرینسین کے گھر تک وہ چلی جاتی ہے اور اس کا اس کیس کے اندر اتنا زیادہ انوالونٹ ہونا اس کے لئے بہت زیادہ دکھدائی ثابت ہوتا ہے کیونکہ جس بڑے فیشن برینڈ نے اسے سائن کیا تھا وہ اس کو سائن آف کر دیتا ہے میننگ اس کی موڈلنگ والی وہ جوب تھی وہ اب جا چکی تھی جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کسی اور کے کیس کے چلتے اپنی زندگیاں برباد کرنا یہ بہت بیکار تھا اب اس کے بعد اگلی ہیئرنگ کے اندر وہ جاتی ہے اور ایک بہت خطرناک سٹیپ لیتی ہے اس ہیئرنگ کے اندر وہ کمیل کی طرح تیار ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ سب بہت زیادہ پریشان اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پہلی بار اس کو دیکھ کر لوڑو ویک ریاکٹ کرتا ہے اور اس کا ریاکشن ایسا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایز اگر وہ کلپریٹ نہیں ہے تو اسے کمیل کیلئے کوئی دکھ نہیں اور اگر کلپریٹ ہے تو اسے کوئی افسوس نہیں ہے اور کیلی اس کا ریاکشن ہی دیکھنا چاہتی تھی جس کے اندر اسے وہ ایک طرح سے موک کرتا ہے اب کیلی کی اس حرکت سے اسے موڈلنگ ایجنسی سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا اب وہ ڈارک ویب پر اپنا آکاؤنٹ بناتی ہے جہاں پر آپریٹر اسے ویریفیکیشن کے لئے بولتا ہے اب وہ اس کیس کی وجہ سے کافی کچھ کھو چکی تھی تو وہ ڈارک ویب پر فائنل سائن اپ کر لیتی ہے ویریفیکیشن بھی کر دیتی ہے جس سے اب وہ بھی اس دلدل میں گھس چکی ہے شاید کبھی بھی باہر نہیں آ پائے گی اور اب الگ الگ فارمالٹیز اس کو کرنی ہوں گی انفیکٹ وہ یہ بھی سنس کر لیتی ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے ڈارک ویب والے لوگ گھومنے لگے ہیں خیر اب اس کو ایک پن ملتا ہے اس آکشن کا جس کے اندر کمیل کی ویڈیو بیچی جائے گی جس کے قیمت بٹ کوئنز میں ہوگی اور آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ اس نے ایسا کیا کیوں تو وہ اس ویڈیو کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور فائنلی آکشن جیت کر اسے وہ ویڈیو مل چکی تھی جسے وہ دیکھتی ہے اور اس کے ایکسپریشن زیادہ خراب نہیں ہوتے خیر اب وہ اپنی گریٹ گرینڈ مدر کی فوٹو کو ختم کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنا کریئر ختم کر لیا ہے اور اب وہ فائنسین کے گھر جاتی ہے اور اس ویڈیو کو ایک پینڈ رائب میں رکھ کر فائنسین کے بیٹ کے پاس چھوڑ آتی ہے کمیل کی روم کو دیکھتی ہے اور اس کے جیسے سیلفی لیتی ہے کہ ایز اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی یا پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا اب اگلے دن کورٹ ٹرائل کا فیصلہ آتا ہے جس کے اندر لوڈو وک کو سزا ہو چکی ہے اور سارے چارجز ثابت ہو چکے ہیں کیونکہ کمیل والے ویڈیو سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے ہی وہ ریڈ روم ساپریٹ کیے تھے اب دیکھو فلال کے لیے شاید سے کیلی کا کریئر ختم ہو چکا ہے لیکن اس نے ایک بہت ہی اچھا اور نیک کام کیا اس نے ایک قاتل کو سزا دلوائی خیر تب ہی ہم کلیمنٹین کا بھی انٹرویو دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے دماغ سے لوڈو وک کو ہٹانے کی کوشش کرے گی اور اب اس کی سیمپتی وکٹیمز کے ساتھ ہے یعنی کی اونٹنی پہاڑ کے نیچے آ چکی تھی خیرہ مووی کی اینڈنگ میں ہم سب کچھ بلر ہوتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جو کی کیلی کی مینٹیلیٹی یا پھر اس کی پرسنیلیٹی ہو سکتی ہے جو کیا فیڈ ہو رہی ہے اور کہیں بھی ٹرن لے سکتی ہے وہ نہ پوری طرح وائٹ ہے نہ ہی پوری طرح بلیک ہے وہ گری شیٹ ہے جیسے ہیومن سب ہو چکے ہیں اسے وکٹیمز کے لیے ایمپیتی نہیں تھی نہ ہی لوڈو وک پر گصہ تھا بس ایک مومنٹ ایسا آیا تھا جب وہ اپنی فیلنگز کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہو سکتا ہے کہ وہ مومنٹ اس کا اسے بلیک سیڈ شفٹ کر سکتا تھا اور وہ لوڈو وک کی طرح بن سکتی تھی یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سب کرتے کرتے شاید وہ خود یہ سب کرے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اب وہ یہاں پر سبے وکٹیمز کو بچائے گی اٹ لیسٹ ان کو انصاف دلوائے گی اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی ریڈ رومز ایک کینیڈین سائیکولوجیکل ہورر تھرلر مووی یہاں پر ان تین لڑکیوں کو اور کیلی کو ایسا بیس بنا کر دکھایا گیا ہے کہ دارک ویب کے اندر ایسے ریڈ رومز وغیرہ ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسی چیزیں آکشن بھی ہوتی ہیں کئی لوگ پیسے دیتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو کی میرے خیال سے اپنے آپ میں ہی بہت ہی عجیب چیز ہے آئی من دیکھ کر یہ عجیب فیل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کی ایسی درد زائی چیزوں کو دیکھ کر پیسے دیتے ہیں ان سے مزے لیتے ہیں بھائیہ دیکھو سمپل سی بات ہے جب تک کسٹمر بائے کرے گا تب تک ایسے دھندے چلتے رہیں گے کیونکہ بینا کسٹمر کے کوئی بھی دھندہ چل نہیں سکتا باقی آپ لوگ بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو اور کونسپٹ کیسا لگا یہ جو مووی ہے وہ دنیا بھر میں ہو رہی غلط چیزوں کو درشاتی ہے روٹ کاؤس کو درشاتی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے